جی بلکل پوری قوم کو مبارک ہو ارشد ندیم نے گولڈ میڈل اپنے نام کر کے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے بتیس سال بعد گولڈ میڈل اولمبیکس میں جیتا ہے اور چالیس سال بعد اولمبیکس کی سرزمین پہ پاکستان کا قومی ترانہ گونجا ہے سب سے لمبی تھرو پھینکی ہے بانوے اشاریہ ستانوے میٹرز کی تھرو پھینکر شاندار یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اس وقت میں ارشد ندیم کے گھر میں موجود ہوں اور یہاں پہ خوب جشن کا سماحہ دھول کی تھا پر بنگڑے کیے جا رہے ہیں نوجوان جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں مٹھائیاں بھی تقسیل کی جا رہی ہیں گھر والوں کو مبارک بات دینے کا سلسلہ بھی جا رہی ہے میرے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہیں ان کی والدہ بھی موجود ہیں والدہ سے بات کرتے ہیں امہ جی بہت بہت مبارک بات توڑے بیٹے نے نہ صرف اس گاؤں دا توڑا بلکہ پورے پاکستان دا نام روشن کیتے ہیں کی کہنا چاہوں گے اسم جذبات کی انہیں توڑے بیٹے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں میرے بیٹے سے پاکستان سے بھی میں اپیل کر دی ہوں بھی میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی تھی میرے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کیتے ہیں میڈال جیتے ہیں میڈال جیت کے پاکستان کا نام روشن کر کے اس نے پاکستان کا جھنڈا ہو لائے جدو عرشد ندیم اور واپس آنگے توسی انہوں کس طرح ویلکم کریں جا رہے ہیں پلکانہ پلکانہ انہوں پلکانہ جناب انہوں پلکانہ ساڑے کو جباب نہیں ہے ساڑے کو جباب نہیں ہے اسی کی کر گئے انتہا خوشی اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے انہوں تلیاں سے چوکے لیاواں گئے اور پورا پاکستان ان تلیاں سے چوکے لیا گا پینتی سال دا رکار دوڑیا جناب پینتی سال دا بتی سال دا بتی سال دا عرشد ندیم نے رکار دوڑیا پاکستان گوڑ میڈلیا گی دیتے ہیں اس بندے نے اور پاکستان پورا دا شکریت دا کرنے ہیں ایس میڈیا حضر آدھا شکریت دا کرنے ہیں ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد ندیم کی طرح لگتے ہیں قد بھی اور شکل بھی اجا کتنی محنت آپ سمجھتے ہیں ارشد ندیم کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارشد دیم کروڑ میں گیا تھا کروڑی کھیلتا تھا گولا نیزا تو ہم بڑے بھائی کھیلتے تھے جب ہم بڑے تھے تو غربت بہت زیادہ تھی اس لیے ہم تو آگے آنی سکے ہماری خواہش تھی ارشد آگے آئے وہ کہتا میں نے کروڑے میں آگے جا رہا ہے خدا گواہ اگر وہ کروڑ میں ہوتے دا شے بختر ہوتے وہ لیکن کروڑ میں نہیں گیا اللہ نے اس کو چون لیا نیزے میں تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ نیزے میں گیا اور انیس سو باندھ میں جو مران خان نے یارو بندوں کے ساتھ میڈل لیا آج میرے بھائی نے وہ کیلے نے وہ میڈل لے کے آئے نہ کہ میڈل لے کے آئے بلکہ وہاں کے گرونڈ کے تمام ریکارڈ ہی بھی لے کے کر دی اس نے تو اس سے واضح ہوتا ہے اگر ارشد چاہے کروڑ میں ہوتا تو یہ ہی کرتا اگر وہ نیزے میں تو اس نے وہ یہ ہی کیا اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ روسی ٹریٹر ہے انچان جس گیم میں جائے گا ایسے ہی زور لگائے گا آپ کا کانفیڈنس بڑا کمال کا تھا مطلب آپ نے ایک بڑا ٹرالا کھڑا کر کے پروڈیکٹر لگا دیا کرسیاں لگا دیں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ اتنا کانفیڈنس کیسے آئے کہ آج ارشد ندیم نے جیولن تھو جو ہے وہ سب سے لمبی پھینک دیں آپ دے لیں مجھے اللہ تعالیٰ پہ جکین تھا میرے انٹریچہ کر لیں میں نے پہلے بھی تریف کی تھی نراج چوپڑا ہمارے بھائی ہیں پیٹر ہمارے بھائی ہیں اگر وہ نبے سے پلاس تھو کریں گے تو میڈل ان کا ہے اگر ہمارا بھائی کرے گا تو ان کا ہے اور مجھے جکین تھا ارشد ندیم جسے ارشد ندیم جسے ارشد ندیم جسے ارشد ندیم جسے ارشد ندیم پنجابی زبان میں اس کا مطلب زور والا ہوتا ہے کچھ اور ان کے رشتہ دار اہلے خانہ ان علاقہ بھی موجود ہیں اچھا توڑے اپنے پیندہ بندہ انٹرنیشنل لیول دے نام کمہ رہے ہیں آج کیسا محسوس ہو رہے ہیں سارے اتنی عوام توڑے کارا کے مبارکان دے رہے ہیں جشن منا رہے ہیں اینا ایڈا سوڑنا سمنا تھا شادی دے نہیں ہندا جنہ آج جو دے جیتے ہو رہے ہیں جی بلکل ساڑے کول الفاظ نہیں آگے اللہ پاک دے شکریہ دا کریے میڈیا دے شکریہ دا کریے اپنی میند شامل ہے والدین دے میند شامل ہے اس دے کوچز دی میند شامل ہے سب تو بات کے اپنا خود اعتماد دیزی آج جو ساڑے سارے اعتماد پر پورا اتر ہے آج وہ ہمارے سب پر اعتماد پر پورا اتر ہے میرا کیمرمین فہیم اگر آپ کو یہ گھر کا منظر دکھائے تو اس وقت گھر میں گہمہ گہمی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس گھر میں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو اس سے پہلے کے بھی جتنے بھی مناظر ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ گاؤں کے باہر گھر کے باہر بڑی سکرین لگائی گئی تھی